السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پسند کی شادی گھرے لو جھگڑے کاروبار کی بندش شادی میں رکاوٹیں یہ سارے مسائل ایک کال میں آپ ایک کال میں حل کرا سکتے ہیں آپ ہم سے کونٹیکٹ کریں ایک کال میں آپ کی پسند کی شادی بھی ہو جائے گی شوہر بیوی میں لڑائی رہتی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا گھرے لو جھگڑے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گی کام کاروبار کسی نے بند کرا دیا وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا شادی میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے آپ کے وہ بھی سب مسئلہ حل ہو جائے گا یہ میں اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ ایک کال کریں لوگ ایسے پوسٹ اور اسی طریقے پر بہت ساری ایمیجز مارکیٹ میں سوشل میڈیا پر واتس اپ پر فیس بک پر استگرام وغیرہ پر بہت سارے آمیلوں کی جانب سے شیئر کی جاتی ہیں اور ان کی جانب سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان بڑے بڑے مسئلوں کو ہم ایک کال میں چٹکی محل کر لیں گے دیکھا ہے نا کبھی آپ نے بھی اس طریقے کا پوسٹر اس طریقے کی ایمیج اور اس طریقے کی کوئی خبر اور نیوز ضرور دیکھی ہوگی کیا یہ حقیقت ہے آج میں آپ کو یہ سمجھانے والا کیا ایک چٹکی میں کسی کی پسند کی شادی کرائی جا سکتی ہے یا اسی طریقے پر کسی کی شادی کی رکاوٹ کو ایک چٹکی میں ختم کیا جا سکتا ہے گھریلو جگڑو جگڑے ایک کال میں ختم کیا جا سکتے ہیں شوہر بیوی میں محبت کے ساتھ ایک ہزار پرسینڈ شوہر بیوی کی ناراضگی کو ایک کال میں ایک ہزار پرسینڈ محبت میں چینج کیا جا سکتا ہے ایسے دعوے لوگ کرتے ہیں جالی آمل اور فروڑ کرتے ہیں کیا یہ حقیقت ہے بلکل یہ حقیقت نہیں ہے بلکہ یہ مارکٹنگ کا ایک طریقہ ہے یہ اپنی ایڈورٹائز کا ایک طریقہ ہے اور لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے اپنے سے ٹچ کرنے کا اور اپنے آپ کی جانب پھینچ کر رلانے کا ایک طریقہ ہے خدا کے بندو تھوڑی سی عقل سے بھی تو کاملو انسان کو یہ صلاحیت یہ پاور یہ طاقت کس نے اور یہ اختیار کس نے دیا کہ وہ ایک کول آپ ان کے پاس کریں ایک چھٹکی میں آپ کے مسائل حل کرا دیں گے یہ کام تو اللہ کا ہے چھٹکیوں میں اشاروں میں اور حکم کرتے ہی اللہ تعالی مسائل کو حل کرتا ہے کسی انسان یا کسی آمل کے ہاتھ میں یہ کام نہیں ہے کون سا گھر بچا ہوا ہے ایسا جس میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے گھرے لو مسائل نہیں ہوتے شہر بیوی میں لڑائی نہیں ہوتی اور جہاں رشتے ہونے میں تاخیر نہیں ہوتی کاروبار میں اپ ڈاؤن نہیں ہوتا ہے کبھی اونچا کبھی نیچا کاروبار کبھی چلتا کبھی نہیں چلتا یہ سب جگہ یہ زندگی کا حصہ ہے یہ لوگ جو اس طریقے کے ایڈورٹائز کرتے ہیں پوسٹر ایمیجز شیئر کر کے دعویٰ کرتے ہیں ہم ایک کول میں یہ سارے مسائل حل کر دیں گے اگر خدا کی قسم آپ ان کی پرسنل لائف میں دیکھیں گے تو آپ سے سو پرسنٹ زیادہ ان کے مسائل ہوں گے ان کے گھر کے پھڑے ہوں گے ان کے گھر کے مسائل اور مشکلیں ہوں گی لیکن اپنی مارکیٹنگ کرنے کے لیے اس طرح عوام کو اللو بنایا جاتا ہے اور اس طرح اس کو کھینچا جاتا ہے کہ بس وہ چاہتی ہے کہ بھر وہ در بابا جی آمل صاحب پھوک ماریں گے منتر ماریں گے اور ہمارا لڑائی جھگڑا ختم محبت ٹوٹ کر کے ایک دوسرے سے ہو جائے گی کاروبار ہواوں میں اڑنے لگے گا اور رشتہ بالکل دوڑ کر کے چلے آئے گا خدا کی قسم ایسا کچھ نہیں ہے یہ سب فروڈ ہے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے ہمارے پاس مسائل کو حل کرانے کا سیدھا راستہ ہے اللہ سے کہیں مشکلیں اللہ کو سنائیں غم درد دکھ سب اسی کو سنائیں اور اس نے سنانے کا طریقہ ہم سے بتایا ہے دورکات صلات الحاجت پڑھیں اللہ سے اپنی مشکل لڑائی جھگڑا رہتا وہ بھی سنائیں کاروبار نہیں چل رہا ہے وہ بھی سنائیں بچے بچیں کا رشتہ نہیں ہو رہا وہ بھی سنائیں شوہر کی بیوی سے بیوی سے شوہر کی نئی پٹی وہ بھی سنائیں یا اور شادی میں کوئی رکاوٹ ہے وہ بھی سنائیں سب اسی سے سنائیں سب کو کرنے والا وہی ہے ان ایک کال اور ایک چھٹکی میں مسئلے کے پرچار کرنے والوں کے چکر میں بلکل نہ پڑھیں دورکات صلات الحاجت پڑھ کر اپنا دکھ درد غم اللہ کو سنائیں دوسرا کام توبہ کریں اپنے گناہوں سے گناہوں کی گندگی اور غلازت کی وجہ سے انسان آلام سے بیماریوں سے پریشانیوں سے نجانے کن کن چیزوں سے گھر جاتا ہے تو توبہ کریں اور تیسرا کام اپنی بسات اور حمد کے مطابق صدقہ کے احتمام کریں اگر آپ دس روپے کر سکتے ہیں دس کریں سو روپے کر سکتے ہیں سو کریں ہزار دس ہزار کر سکتے ہیں تو اتنے کریں ایک روپیہ بھی اگر آپ کر سکتے ہیں تو ایک ہی روپیہ کریں لیکن صدقے کا احتمام کریں تیسرا کام اللہ سے خصوصا دعاوں کا احتمام کریں دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مشکلوں کو آسان کرتا ہے وہ ہماری دعاوں اور بھیک ہماری بھیک مانگنے کا اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اس لئے ان جالی آمیروں اور آمیلوں اور باباوں کے چکر میں پڑھ کر مال ایمان وقت سب کچھ خراب کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ سے اپنا مسئلہ کہیں اور جو بھی پریشانی ہے اس پریشانی سے نکلنے کی ظاہری کوشش جو بھی ہو سکتی ہے وہ ظاہری کوشش کو بھی کریں مثلا بیمار ہیں تو بکٹر کو بھی دکھائیں رشتہ نہیں مل لہا ہے تو تلاش بھی کرتے رہیں کاروبار نہیں چلا ہے تو محنت اور زیادہ کرنا شروع کر دیں اللہ سے بھی مانگتے رہیں اور شوہر بیوی میں جھگڑا رہتا ہے تو اس کو ختم کرنے کی ایک دوسرے کے اندر سے غلط فہمی اور بدگمانی نکال کر پیار اور محبت پیدا کرنے کی جو ظاہری شکل ہو سکتی ہے اس کو بھی کریں اور اللہ سے مانگیں صدقے کا احتمام کریں صلاة الحاجت پڑھیں توبہ کریں دعائیں کریں انہی سے سب کے مسائل حل ہوتے ہیں کسی بابا کسی پیر کسی عامل کسی فروڑیے کے اندر یہ طاقت نہیں ہوتی اس لیے اس طریقے کی میجز اور پوسٹروں سے اپنے آپ کو بچائیں اللہ مجھے بھی ایمان میں طاقت اور قوت نصیب فرمائے آمال خیر کی توفیق نصیب فرمائے مشکلوں سے نجات نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ